اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین کرام آج دس محرم الحرام کو جو دعا پڑھی جاتی ہے اس پر گفتگو کی جائے گی کہ اس دعا کو کس طریقے سے پڑھتے ہیں اور اسکرین پر بھی آئے گا لہٰذا آپ اپنی نوٹ بوک میں لکھ لیں یا اسے یاد کر لیں اور دس محرم الحرام کو آپ اسے خود پڑھیں یا خود سنا دیں اپنے رشتہ دار کو اس کی کیا فضیلت ہے اور اسے کس طریقے سے پڑھا جاتا ہے اور ایک بات یہ بھی انشاءاللہ گفتگو کریں گے کہ اس دعا کے تعلق سے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ دعا نہیں پڑھنی چاہیے اور ایک سال میں جو بھی حادثہ داتے ہیں اس سے نہیں بچا جائے گا نہیں بچ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کسی بھی وقت موت دے سکتا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس پر بھی گفتگو کی جائے گی لہذا آپ اس ویڈیو میں لارچ تک بنے رہے ہیں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں میرے پیارے اسلامی بھائیوں بلا تاخیر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس دعا کے حوالے سے حضور آلہ حضرت اشفیم یا اپنی کتاب لطائف اشفیم میں تحریر فرماتے ہیں کہ جو بھی شخص اس دعا کو دس محرم الحرام کو کا سورج تلو ہونے سے لے کر کہ سورج غروب تک سورج کے ڈوبنے تک جو بھی اس دعا کو پڑھ لے گا یا سن لے گا تو وہ ایک سال تک موت کے حادثات سے اور صدمے سے محفوظ اور معمول رہے گا اور یہ دعا بہت ہی بابرکت ہے اور اس دعا کا حوالہ حضرت زین العابدین سے بھی موجود ہے لہذا اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ دعا غلط ہے ایسا نہیں ہے ویسا نہیں ہے تو آپ کسی کے بہکاوے میں نہ پڑھیں بلکہ آپ اپنے اشتدار کو اپنے دوست و احباب کو اپنے گھر میں اس دعا کو ضرور پڑھیں اشفیم میں موجود ہے اور وہ دعا کیا ہے وہ دعا اس طریقے سے آپ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ناصر سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا مآشور یا رحمن الدنیا والآخرة ورحیمہم سلی علیہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وسلی علیہ جمعیل انبیاء والمرسلین وقضی حاجاتنا في الدنیا والآخرة واطل امرنا فی تاعتك ومحبتك ورذاک وحیینا حیاتا طیبتا وتوفنا على الیمان والاسلام برحمتکا یا ارحم الراحم اللہم بِعِزِّل حَسَنِ وَأَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَجَدِّهِ وَبَنِيهِ فَرِّجْ اَنَّا مَا نَحْنُ فِي پھر اس کے بعد سات مرتبات اس دعا کو پڑھیں سبحان اللہ من المیزان ومنتحى العلم ومبلغ الرضا وضینة الارش لا مل جاء ولا من جاء من اللہ الا الی سبحان اللہ عدد الشبع والوطر وعدد کلمات اللہ تامات كلها نسألك السلامة برحمتکا یا ارحم الراحم وَهُوَ حَسْبُنَا اللَّهِ وَهُوَ حَسْبُنَا وَنِعْمَا الْوَكِيلِ نِعْمَا الْمَوْلَى وَنِعْمَا النَّصِيرِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةِ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعُضِيمِ وَسَلَّ اللَّهُ تَعْلَى عَلَى سَيِّدْنَا مَحَمَّدٍ وَعَلَى آلِي وَسَحْبِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ اور اس کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ دس محرم الحرام کو آپ جب بیدار ہوں تو بعد نماز فجر نماز ادا کرنے کے بعد آپ جو ہے اشراق کے بعد دو رکعت نفل نماز پڑھیں دو رکعت نفل نماز پڑھنے کے بعد حَسْبِ اللَّهُ نِعْمَلْ وَكِيلِ نِعْمَلْ مَوْلَى وَنِعْمَلْ نَصِيرِ ستر مرتبہ پڑھیں اور ستر مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر اس کے بعد آپ اس دعا کو پڑھیں اور اس دعا کو آپ پڑھنے کے بعد ربط بارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ مولا ہم سے جو بھی خطائیں لگدشیں گناہیں ہو گئیں اسے تو اپنے حبیب کے صدقے میں معاف فرما اور ہماری زندگی کو آسان فرما اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرما خاتمہ بالایمان فرما مولا اس سال میں جو بھی آنے والے حادثات ہیں جو بھی آنے والے حادثات ہیں اگر ہماری زندگی میں ہیں تو مولا تو اپنے حبیب کے صدقے میں اس حادثات کو مولا ہماری رشتہ داروں سے ہمارے دوستوں سے اور ہماری زندگی سے دور فرما اور ہمیں پانچ وقت نماز پڑھنے کی توفیق و رفیقہ تفرما اور اپنے مغفرت کے لیے آپ دعا کریں اپنے دوستوں کی مغفرت کے لیے دعا کریں اور اپنے لئے اور اپنے دوستوں اور اپنے گھر والوں کے لئے حساس سے دوری کے لئے دعا کریں انشاءاللہ تبارکو تعالیٰ رب تبارکو تعالیٰ ضرور اپنے حبیب کے صدقے میں ہماری پریشانیوں کو حل فرمائے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ